بانی یہ گلت سمجھوں دی ہے جو کچھ بھی چاہیدہ ہے گروہ رام داس بکشن والے بکشند نے اچھا جڑا رام داس لفظ ہے یہ دی ڈیفینیشن پائی نندلال جی نے فارسی بچ دیتی ہے پائی سے پائی نندلال کہیں گے رائے پاو رام داس دا پہلا را را یہ ارث رکھدہ ہے کہ گروہ رام داس صحب سچے پادشاہ انانت بیانت تاگتان دے مالک نے وارس نے انہا دا جیڑا شریر پاون وہ دے اندر جو پرمیشور دی اگمی جوتا ہے جو ہر زرے وچ سمائی ہوئی ہے وہ نرگن جوت تے گروہ رام داس سرگن سروپ دوں میں اک مکنے پرماتما وچ تے گروہ رام داس وچ کوئی فرق نہیں ہے کہیں دے میری ندر ہر شریر دے وچ جس رو نو ویکھ دی ہے اور رو برو رام داس دی ہے ہر آخدے وچلا جیڑا نور ہے سو ہیلو فرینڈز ونس اگین ویلکم پیکٹو مائی چینل اور آج ہم گولڈن ٹیمپل کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں سبح چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ڈیلی ٹو امری سر کا ٹور تھا ہمارا بائیکار تو رستے میں ہی رکھ کے یہاں پہ سبح سبح چار بجے کا سائم تھا تو بہت تھنڈ ہو رہی تھی تو کیوں نہ سوچا ایک ایک تب چائے پی لیں تو یہاں سے ہم نے اتر کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چائے کا سٹال یہ دیکھئے جہاں سے ہم نے صوبہ صوبہ ایک دم گرم گرم چائے پی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں ہے تو یہاں سے اپنے اپنے ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم نہ ویٹس کرتے ہوئے let's go تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آگے ہیں ہمری سر کے انٹرنگ گیٹ پہ یہاں سے دیکھیں اور صوبہ صوبہ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں سے ہم گولڈن ٹیمپل کی مارکٹ کو دیکھتے ہو چلیں گے پورا انجوائے کرتے چلیں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ڈیزائننگ کئے گئے یہاں پہ یہ گولڈن ٹیمپل کے باہر آپ کو پوری مارکٹ کو دیکھنے کو ملے گی بہت ہی خوبصورت مارکٹ بنائی ہوئی ہے آپ کو ایک دام ایسا لگے گا جیسے فوراں کنٹری میں آئے ہوں ہر چیز کو میں نے چھوٹا چھوٹا کلپ لینے کی اور کور کرنے کی کوشش کی ہے ابھی صوبہ ساڑھ بار مجھے کا ٹائم ہے تو ابھی مارکٹ آپ کو بند لگے گی یہاں سے ابھی مارکٹ بلکل بند ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ شاپ صوبہ صوبہ کھلی ہوئی تھی تو میں نے ابھی وہاں پہ دیکھی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے ہم گولڈن ٹیمپل کی اور چلتے ہوئے سوڑ مندر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے بھارت اور پوری دنیا میں سوڑ مندر کے روپ میں جانا جانے والا ہر مندر صاحب پنجاب امری سر برمک دھارمک اسطلوں میں سے ایک ہے یہاں سکھ دھرم سے سب سے پرتشتیت ادھیاتمک اسطلوں میں سے ایک مانے جانے والا بیٹے سمیں میں مندر مرمت کے کام کو لے کر سورکیوں میں رہ چکا ہے جو کی پریا وڑ کے پرتی سچیت رہنے کا ایک پریاست تھا دنیا بھر میں کروڑوں سیلونی اس مندر کو دیکھنے کے لیے امری سر پہنچتے ہیں دربار صاحب کا نام سے بھی مشہور مندر کو امری سر میں 1577 یعنی 1577 میں چوتھے سکھ گروہ رام ڈاز نے اس کی شروعات کی تھی اور پانچوے گروہ ارجن ڈیو مندر کی ستاپنا کی تھی مندر کا نرمار 1580 1581 میں شروع ہوا تھا مندر کے پہلے سرکرن کو پورا کرنے کا آٹھ سال لگے تھے یہ دیکھیں یہاں سے آگئے ہیں ہم پورا انٹر ہو چکے ہیں گردوارے کے اندر یہاں سے ہم گردوارے کو اور ہاں میں بتا دوں کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر کی تو کلپ میں بلکل لے نہیں پایا کیونکہ شرکل بلکل لیکن میں نے بہار سے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو کور کیا ہے میں آپ کو مسلموں کے بیچ لمبے سامنے سے چلے ویباد کے بعد 1772 میں مندر کو دوست ہو گیا تھا سیونٹی سیونٹی سیکس میں ایک نیا مکھے پرویشتوار مارگ اور گرب گرہ کا نرمان پورا ہوگا جبکہ تلاق کے چاروں اور پورا پھول کا کام سترہ سو چراسی میں سماپت ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ مہاراج رنجیس سنگھ نے گھوزڑا کی تھی کہ وہ سنگ مرمر کے اور سونے کے ساتھ اس کا نرمان پونے نرمان کریں گے اور مندر کو 1809 میں سنگ مرمر اور تامبے سے پونر نرمت کیا گیا تھا اور 1830 1830 رنجیس سنگھ نے سونے کی پرت کے ساتھ گرب گرہ اور سسجد کرنے کے لئے سونا دھان گیا یہ دیکھیں کتنا کھوپسورط ویویں منہ میں سب shirts ْ اوکر مرون ترین یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورط ویو为什么 لگ رہا تھا تو منہ مجھے .... یہ دیکھیں سرور ٹھو 앞ر جانے کس کر کے پرنام کیا دیکھ سکتے ہیں تمہیں بڑا ہی خوبصورط ویو율 throughout یہ دیکھیں یہاں سے यہی سے چلیں मی ہم آگے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے یہ ایک بیری کا پیڑ جسے دکھ بجنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دکھ بجنی کا ارث ہے سبھی کشٹوں کو مٹانے والا یہ پیڑ کوئی پانسو سال پرانا پیڑ ہے یہ بہت ہی چمیتکاری پیڑ بھی مانا جاتا ہے یہ لوگوں کے درد اور کشٹوں کو دور کرتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ چھوٹا سا کلپ لینے کی کوشش کریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی شردہ کے ساتھ لوگ یہاں پہ اسنان کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہی سے چلیں گے ہم آگے چلیے اور اس کا نرمان کے بعد گروہ ارجن دیو جی نے سکھ دھرم کے پویتر گرنٹ آدھی گرنٹ کو ستھاپیت کیا تھا آدھی گرنٹ سکھو دوارہ دس مانا گروہ کے ونشج کے بعد انتیم سمپربو اور انتر جیوید گروہ کا روپ میں مانا جاتا ہے اس میں 1430 1430 پرشت ہیں جن میں سے ادھیکانش کو 31 راگوں میں ویبھاجت کیا گیا ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں بابا دیپ سنگھ جی نے اپنا شیج بھیٹ کیا تھا یہاں بابا دیپ سنگھ جی کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور گرنٹ بھی بنا ہوا ہے ابھی میں پیچھے سے ایک چھوٹا سا کلپ لینے کی کوشش کیے دکھاؤں گا آپ کو اور جو کی بابا دیپ سنگھ جی کی یاد کو تاجہ کرتا ہے جب بھی تربار ساو آئے تو اس اسطحان کو ترشن کرنا نہ بولیں اور یہ ہے دیکھیں گرنٹ بنا ہوا ہے پیچھے بابا دیپ سنگھ جی کا میں نے بابا دیپ سنگھ جی کیا تھا دیکھانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے یہ دکھ سکتے ہیں یہاں سے گرنٹ بہت ہی خوبصورت گرنٹ بہت ہی گرنٹ بہت ہی خوبصورت گرنٹ بہت ہی یہ دیکھیں یہاں سے اور مندر میں اکال تکھت بھی موجود ہے چھٹے گروہ کا سنہاسن کاج آتا ہے گروہ ہر گووین سنگھ جی دوارہ بنایا گیا تھا یہ سکھوں کے لئے ستہ کی پانچویں شیٹوں میں سے ایک ہے اکال تکت راج نیتی سمپربوطہ کا ایک پرتیخ ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں سکھ لوگوں کا ادھیاتمی اور لوکک سروکاروں کو سمہودیت کیا جا سکتا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس گرنٹ بہت کی خوبصورتی یہیں سے ہم گرنٹ بہت کو انٹر اندر کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نشان صاحب جس کی میں نے ابھی بات کر رہا تھا یہیں سے میں نے چھوٹا سا کلپ لیا ہے تو چلیں یہاں سے چلیں گے ہم اندر دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیڑ ہے ابھی یہ کوئی ساڑھے چھے بجے کا سمیں ہو رہا ہے ہمیں کوئی اندر ایک سے ٹیڑ گھنٹہ اندر پوچھنے میں لگ گیا تھا بہت اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے جب بھی آپ آئیں گے تب ہی آپ کو بھیڑ ملے گی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو ابھی ہم ایک گھنٹے پہ پہنچ گئے نہیں تو اگر آپ تھوڑی ہی سمیں کے بعد آئیں گے تو دو دو تین تین گھنٹے اندر تک کوشنے میں لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی خاصی بھیڑ ہو رہی ہے صبح صبح بہت تھنڈ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کی آرٹ کتنی کوپسورتی سے اس گردوارے کو ڈیزائن کیا گیا ہے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کلپ کرنے کی کوشش کری ہے یہ دیکھیں اور کہا جاتا ہے کہ گردوارے کا شابدی کرتے ہیں گرو کا دوار جہاں سبھی دھرموں کے لوگوں کا سواگت ہے پر تیک گردوارے میں ایک تربار سائیب ہوتے ہیں جہاں اوویتر گرو گرنٹ سائیب ایک اوچے سہانحاسن پر رکھا جاتا ہے جو ابھی ہم اندر کا تو میں کلپ نہیں لے پایا یہ دیکھیں یہ تھا اب یہ اوپر چڑھ کے آئے تھے فرسٹ فلور پہ تو میں نے وہاں سے ایک چھوٹا سا کلپ لے لیا تھا نہیں تو یہاں پہ بلکل بھی اندر کلپ اللہ نہیں ہے تو یہ تھی ایک پورے گردوارے کی جانکاری جس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کری ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کے پاس میرے لئے کوئی سجیشن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں definitely I will apply for it اور یہی سے میں اپنے ویڈیو کا end کرتے ہوئے میں پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئی جننے کے ساتھ جب بائی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی واہے گروہ